میں جوائن کر رہے ہیں کراچی سٹوڈیوز میں سینئر صحافی ہیں تذیعہ کار ہیں ایڈرینڈ چیف ہیں بول نیوز کے نزیر لغاری صاحب لغائی صاحب بہت شکریہ لغائی صاحب کل ہم نے دیکھا کہ متحدہ متحد ہوئی قبریں تو بہت دنوں سے تھی کہ تمام گھڑے متحد ہوں گے جیسے ہی متحد ہوئے فوراں سے یہ کہا گیا کہ ہم احتجاج کریں گے اور ہم بلدیاتی الیکشنز نہیں ہونے دیں گے پھر الیکشن کمیشن میں صندوق حکومت کی درخواست گیا الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا لیکن اب ایک آرڈرنس لانے کی بات کی جا رہی ہے یہ کیوں نہیں چاہتے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا ایمکیم ہو کہ بلدیاتی الیکشنز ہوں تاکہ مسائل حلوں کر آ چکے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا کیا جانا جو ہے وہ غلطی ہے وہ غلطی ہے پہلی بات یہ ہے کہ شہر میں ایک بڑے پیمانے پر اگر آپ نے ترکیاتی کاموں کا آغاز کر دیا ہے اور کام شروع ہے کام چل رہا ہے ایسے عالم میں آپ کو الیکشن کے التباہ سے حاصل کیا ہوگا صحیح بات اچھا بعض علاقوں میں میں خود دیکھ چکا ہوں اور بہتے علاقوں میں جا کر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی صورتحال ماضی سے بہتر ہے ماضی میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی تھی جس طرح کی صورتحال اب نظر آتی ہے بعض علاقے ایسے ہیں میں ڈسٹیک سینٹرل میں بہت کم سیٹوں کے بارے میں سوچتا تھا لیکن اب بہت زیادہ سیٹوں کے بارے میں اندازہ لگایا ہے کہ وہاں سے پارٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے اور کئی دیگر ازلا میں بھی اس کی پوزیشن بہت بہتر ہے کیوں الیکشن کائل تباہ چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی یہ تو اس کے لیے خود اپنے لیے انتہائی نامناسب ہے اگر وہ الیکشن نہیں کراتی ہے الیکشن کرانے میں رکاوات ڈالتی ہے تو وہ سیاسی جو حریف ہیں ان کو ہی اشتیار نہیں دے گی بلکہ ووٹرز کے ووٹرز کا ردی عمل بھی اس کے برعکس ہو سکتا ہے جو ان کے خلاف جا سکتا ہے تو میرے خیال ہے کہ انہیں اب یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو ماننا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ بلدیاتی انتخابات کو جو پہلا مرحلہ تھا جس طرح پیپلز پارٹی نوز میں کامیابی حاصل کی تھی تو ان کو زیادہ امید ہونی شاہی ہے اپنی کامیابی کی بلکل ایسا ہے میں کہتا ہوں کہ کراچی میں پارٹی کی صورتحال بہتر تھی اور یہ بہتر نتاج لاسکتے تھے اور کئی ازلا میں تو ان کی کامیابی کا کوئی شک بھی نہیں تھا لیکن یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں الیکشن سے کیوں پیپلز پارٹی جو ہے پسپائی اختیار کر رہی ہے یہ خود میری سمجھ سے بلاتا رہے اور یہ کہ الیکشن کا التباہ انہیں سوٹ نہیں کرتا ہے آپ جا کر کس طرح سے وہ کریں گے ایسٹ میں جو بہت بڑا ڈیولیمنٹ کا کام ہو رہا ہے یہ جو حبیب یونیورسٹی کے سامنے سے لے کر جوہر چرنگی تک اور پھر اس سے آگے جوہر چرنگی سے جو ہے آگے یونیورسٹی روڈ تک اس کے علاوہ بہت سے اور مقامات پر جو ہے ڈیولیمنٹ کے کام ہو رہے ہیں تو آپ ان کے اور ملیر کینٹ کے پاس کے علاقوں پر جو ہے روڈ بنائی جا رہی ہے یونیورسٹی روڈ پر ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو روان ہے تو آخر ان تمام چیزوں کو کرنے کا انیشیئٹ کرنے کیا مطلب تھا کہ آپ بیچ میں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ابھی یہ لگائی سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کام سوس روی کا شکار ہو گیا ہے نہیں وہ زیادہ خراب بات ہے نا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اور زیادہ اس پر اثرات منفی پڑیں گے آپ ایک بجٹ وہاں پر لائے اور اس کو خرچ کر رہے ہیں تو آپ اس کا معصص میں جائیں لوگوں میں جائیں اور لوگوں سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ سیاسی دباؤ کے تحت ایسا کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سیاسی دباؤ یہ ہو سکتا ہے کہ اہم کیم کہے کہ ہم وفاق میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اگر آپ الیکشن ملتوی نہیں کرتے ہیں تو پیپرز پارٹی کو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا میرے خیال میں انہیں الیکشن میں اگر الیکشن میں ہی جانا ہے تو جائیں نا آپ عوام کے ساتھ آپ کا کیا ایشو ہے کہ آپ عوام کو پیٹھ دے کر آپ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن پروسس میں نہیں جاتے ہیں آپ کو پنجاب میں جانا چاہیے خواب وقتون خواب میں جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن سے پسپائی اختیار کرنی ہے ملے خیال ہے کہ الیکشن کو آپ کے جگر فیس کرنا چاہیے یہ پیپرز پارٹی کے لیے ہی نقا آپ یہ سمجھتے ہیں لگا ایسا پوائنٹ ٹیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے